بیوی کی عذیت پر صبر کا عجر بھابی بھائی جان کا کہنا بلکل نہیں مانتی اور بہت زبان دراز ہیں بھائی چپ کر کے صبر کر جاتے ہیں کیا ایسا صبر جائز ہے اور کیا اس پر عجر ملے گا بنت عبداللہ منبی سے جائز ہے اور عجر بھی ملے گا اور قرآن نے تو بیوی کی نوک جھوک پر صبر کرنے کی ویسے بھی بہت ترغیب دیئے آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی ناپسند ہے تو این ممکن ہے کچھ چیزیں تمہیں ناپسند دو لیکن اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھ دیو تو آپ کی بھابی کا ایچی ٹیوٹ اگر آپ کے بھائی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے بس زبان ہے اور وہ صبر کرتے ہیں تو اس صبر پہ بھائی جان کو بہت زیادہ عذر ملے گا انشاءاللہ گھر بسانے کے لیے صبر کر رہے ہیں باقی وہ صبر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں یہ ان کا ہیڈک ہے نا آپ کا ہیڈک نہیں ہے مسئلے ہمارے ساتھ یہ ہیں کہ میہ بیوی کے معاملات میں بہت سارے لوگ دخل اندازی کرتے ہیں جیسے بنت عبداللہ صاحبہ آپ نے پوچھا ہے تو آپ خاتون ہیں تو خواتین بھی اس میں بہت دلچسپی رکھتی ہیں کہ بھائی صاحب بھابی کے ساتھ بھابی کی اتنی کیوں برداشت کر رہے ہیں چھوڑنے ان کو اپنے حال پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ لوگ اکثر جو سرگوشیاں کرتے ہیں ان میں خیر نہیں ہوتی کہ قرآن کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں تو اکثر جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں توڑنے والی ہوتی ہیں اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کو ورغلا رہی ہوتی اس کی بیوی کے خلاف کہ دیکھ تو جورو کا غلام بنا ہوئے اور مائیں ورغلا رہی ہوتی ہیں اپنے بیٹے کو بہو کے خلاف بہو ورغلا رہی ہوتی ہیں اپنے شوہر کو ساس کے خلاف تو قرآن نے اسی کا نقشہ کھیچا ہے دفتروں میں ایک دوسرے کو بوس کے خلاف بوس جو ہے وہ غیبتوں کا اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے کا محول ہے ہمارے دفتروں میں بھی اسکولوں میں بھی کالیجز میں بھی سیاست میں بھی اور گھروں میں بھی یہی چل رہے تو اللہ نے کیا فرمایا جب بھی آپس میں بات چیت کیا کرو جوڑ کی بات کیا کرو اور قرآن نے بڑی خوشخبری دیئے کہ جو جوڑ کی بات کرے گا نا اللہ کی رضا کے لیے ہم اسے بہت بڑا عجر عطا فرمائیں گے تو میں آپ کو بھی نصیت کروں گا کہ آپ کی بھائی آپ کی بھابی کے اگر غلام بنے ہوئے تو بنے دیں ان کا ذاتی مسئلہ ہے بعض دفعہ انسان کو پتا ہوتا ہے یہ بیوی میری بدخلاق ہے بدتمیز ہے لیکن اس سے میرے بہت سارے فائدے ہیں میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو وہ اپنی مجبوری سمجھتا ہے دوسرے نہیں سمجھ رہے ہوتے وہ اس کو تانے دے رہے ہوتے جو رو کا غلام ہے تجھے شرم نہیں آتی اور تو بھائی وہ اس کا چھوڑ دیں خوش ہو کہ سبر کر رہے تعریف کیا کریں ہمارے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور کتنا اچھے سبر کرتے ہیں اور بھائی کو بھی کہا کریں بھائی تھوڑا اور سبر بڑھاؤ ان کو بولیں کہ پتہ نہیں آپ ویسے جنت میں جائے نہ جائے ہو سکتا ہے سبر کی برکس ہی چلے جائیں یہ تو نہیں کہیں خیر ویسے کسی اور طریقے سے ان کو سمجھا دیں تو جوڑ کی کوشش کیا کریں بی بی کے معاملات میں اس طرح ترودنے کی کوشش نہ کیا کریں باقی ان کو کیا کرنا چاہیے یہ ان کا ہیڈک ہے ان کو چاہیے وہ خود پوچھ لیں بھائی مجھے یہ کرنا چاہیے کی نہیں کرنے چاہیے سبر تو اسلام تو ترغیب یہی دے رہا ہے کہ حتیل امکان سبر کرو گھر جوڑنے کے لیے اگر اسی طرح سب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے تو فیملی سسٹم تو ہمارا ویسی تباہی کی طرف جا رہا ہے طلاقیں ہو رہی ہیں تو اور زیادہ برباد ہو جائیں گے بچے برباد ہو جاتے ہیں اسے دیورس کے بعد طلاق کے بعد آپ دیکھیں